السلام علیکم مہترین و ناظرین میں ہوں محمد عادل قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں محمد عادل سنی چینل بہت افسوسنا خبر ہے ہمارے ملک کے اندر بہت ساری پارٹیاں ہیں جو ترہ ترہ کی کام انجام دیتی ہیں بہت ساری جو ہیں ایسی پارٹیاں ہیں کہ جو سرگرم نہیں رہتی خفیہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں لیکن ایک پارٹی ایسی ہے اندرستان کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر جس کو ہر ایک مسلمان نہیں غیر مسلم بھی سبھی ان کو جانتے ہیں جو ہے اکبر اددین اوبیسی صاحب کی پارٹی ہے اب اتنا بڑا نیتا اتنا بڑا سانسد اس کے بارے میں اس کا گھر دہلی کے اندر جہاں پر ان کے ساتھ یہ کان کیا گیا جو آپ سے بتانے والا ہوں ان کے گھر کے پاس جو ہے پولیس ہیڈکوارٹر ہے اور سانسد بھون ہے اور مختلف چیزیں ہیں وہاں پر کچھ گنڈوں نے چار پانچ گنڈوں جو بتایا جا رہے ہیں جو بھی جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں میں کسی پارٹی کی اس طرح کی بات ہے اپنی چینل پر کرنے سے گریز کرتا ہوں لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے جو ہے آیا ہے اور ظاہر ہے اور روزے روشن کی طرح جو بالکل واضح ہیں جس پارٹی سے بھی آپ سب جانتے ہیں کون ایسی حرکتہ کر رہا ہے کس طرح کی نفرت ہے جا کر ایک سانسد کی گھر حملہ کیا پتھروازی کی اور اٹھے سیدھی حرکتہ وہ کر رہے ہیں ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں حملہ کرنے کے ساتھ شیشے توڑے گئے اندر سے کسی نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو بنا کر پولیس کو بلایا گیا وہیں پر پولیس تھی کریم وہیں کہیں پولیس آئی ہے پولیس کے سامنے بھی یہ دیکھئے آپ ایک گنڈا گردی کی جا رہی ہے کھلے آم سرے آم ایک سانسد کے گھر پر ایک بہت بڑے سانسد کے گھر پر ایک چیف جو ہے ایک پارٹی کے ان کے گھر پر ایسی گنڈا گردی پتھروازی کی جا رہی ہے روڑے پھیکے جا رہے ہیں شیشے توڑے جا رہے ہیں درواز کو کوٹا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے دیکھنے کے لیے پولیس آئی اور پولیس کے سامنے بھی ایسی کھڑے ہیں اس کا مطلب ان کے پیچھے بہت بڑے لوگ کھڑے ہو کر ایسی کام کرواتے ہیں یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے گھر سے چلے بات سنی اور جاگہ چلے گئے ایسے نہیں ہے بلکہ کسی پارٹی کوئی ایک خاص پارٹی کوئی بڑی پارٹی کی کام ہے یہ جس نے ایسا کام کیا گیا ہے اور پولیس کے سامنے بھی ایسی کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھنے میں آیا ہے نظر آیا ہے بتایا گیا ہے تو اب سوچنے کے چیز یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو بیٹیوں کے اوپر ہتیاکان ہو بیٹیوں کے ہتیاکان ہو رہے ہیں طرح طرح کے وہ کیا چیز ہے کچھ نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں ایک ہم اور آپ تو کچھ نہیں ہے ہمارے نیتاؤں کے سامنے ہیں جو سانسادوں کے سامنے ان کے سامنے ہم اور آپ تو ایک عام انسان ہے ایک چھوٹا سا یعنی ناچیز ہے کچھ بھی کوئی چیز کوئی حیثت ہماری نہیں ہے جب سانساد کے گھر پر پولیس ہیسکوارٹر کے پاس میں ساتھ سانساد بھون کے پاس میں اس کے گھر پر توڑ فورڈ کر سکتے ہیں لوگ تو جو بیٹیاں تنہاں گھر سے نکل جاتی ہیں وہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں اور آپ اور ہمیں سنچنا چاہیے کہ ملک کس طرف چلا گیا کیسے لوگ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کہ جہاں پر نہیں بیٹیاں محفوظ ہیں جہاں منتری محفوظ ہیں جہاں سانساد محفوظ ہیں کسی بھی چیز کو چھوڑ کر دیکھ لیجی آپ ایسا نہیں ہیں یا تو مسلمان ہیں اکبر الدینی ویسی جو بیٹیوں کے کانٹ گئے ہیں ان میں سب مسلمانی نہیں ہیں غیر مسلم بھی ہے ایسی بد امنی اس ملک کے اندر صرف اور صرف ناکام حکومت کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اگر یہ حکومت سمل جائے تو امن قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بد امنی سے بد امنی کو دور فرمائے اور امن جو ہے پیدا فرمائے اور آپ سے آخر میں گزاریش چینل بنائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کون یہ لوگ ہو سکتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے